میاندل سیلیکشن آ پی پلانٹ کے پی پلانٹ کے لئے ضلق پلانٹ کیا مینگل پلانٹ کے پودوں کا انتخاب مثالی امتبال کی لئے انتخاب کیا انتجابات کے کیونٹی کے پودوں کا انتخاب اس کی وجہ سرج گوزہ سے مندل خوصیتے نمبر میٹر کے پودوں کا آسانی سے اگایا جائے سکتا ہے نمبر ریزن یہ ہے کہ اس نے کیوں انتخاب کی میٹر کے پودوں کو اس کو آسانی سے اگایا جا سکتا ہے دوسرا ریزن کیا ہے میٹر کے پودوں اور دوسرا زیر میٹر کے پودوں میں خود زیرگی کا عمل ہوتا ہے جبکہ مصنوغی طریقے سے پاس زیرگی کا عمل کرا جا سکتا ہے دوسرا ریزن یہ اس پر قدری طور پر زیرگی کا عمل ہوتا ہے اور مصنوغی طور طریقے سے بھی یہاں پر کیا زیرگی کا عمل کرایا جا سکتا ہے اس وجہ سے انتخاب کے تیسرا رزن کیا مہ abbiamo ماسنوغی یعنی کہ نسل ران ان کے بhores metersی کیجھ ج Gangty ہے تو تیسے رزن کی وہاں پر ماسنوغی کیا کیا جا سکتا ہیں ماسنوغی نسل رانیا کے بڑی italik جو ہیں meter کے جو ہم پر آسانی سے کی جا سکتی ہے کیونکہ پودتے پھول بڑے بڑےہ ہوتے اور آئی فجٰ یہ ہے کیونکہ پھول بڑے بڑے ہوتے ہیں اور پر آسانی سے ش snakesнок کی جا سکتی اس وجہ سے تیسہ رزن کیا ہے اس وجہ سے میٹر کے پودوں کو مینڈیڈا ملک اسپیرمنٹ کے لیے چوز کیا دوسرے پودوں کے مقابلے میں اسے ملپ فقید دی اور اسے چوز کیا یہ ریزن ہے ملپ میٹر کے پودوں میں کیا ہوتا ہے مصنوعی نسل رانی ان کے بریڈنگ آسانی سے کی جائے سکتی ہے اور وجہ یہ کہ ان کے پھول بڑے بڑے ہوتے ہیں ان پودوں کے مختلف انواع پائے جاتی اور وجہ یہ کہ ان کے مختلف قدم ان کے انواع بھی پائی جاتی ہے جن کے اختلاف ایک خصوصیت بلکل واضح ہوتی ہے مثلا مختلف انواع کے پودوں کا قد بیچ کی سطح بیچ کا رنگ اور پولوں کا رنگ وغیرہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں ان پودوں میں کراس کے نتیجہ میں دولی یعنی کہ فر ٹائل ہوتی ہے میٹر کے پودوں کے انتخاب نے اسے تمام پیچید گیاں سے بچا لیا جس کا اسے ابتائی تجربات کے دوران کرنا پڑا تھا ان وجوہات کی بنا پر کیا کیا ایک اور اسے انتخاب کرنہ میں کیا ہوا کہ دوسرے جتنا بھی اسے پیچید گیا یعنی کہ میٹر کے پودوں کو انتخاب کیا کہ اسے تمام پیچید گیاں سے بچا لیا جتنا بھی پیچید گیاں تمام پیچید گیاں سے بچا لیا جو گے اسے ابتائی تجربات کی دوران کرنا پڑا تھا اور ان وجوہات کی بنا پر کیا کیا مینڈل نے میٹر کے پودے کو اپنے اسپریمنٹ کے لیے سیلک کیا اور چوز کیا اگر آپ سے پوچھا گئے کہ مینڈل نے پی پلانچ کو کیوں انتخاب کیا کہ آپ بھی یہی وجوہات وہاں پر لکھیں گے کہ اس کو آسانی سے اگایا جا سکتا ہے اور اس کو مصنوعی طور پر بھی کیا کہ وہ قدرتوں پر بھی یعنی کہ جو زرگی کامل ہے یعنی کہ میٹر کے پودوں میں خود زرگی کامل بھی ہوتا ہے جبکہ مصنوعی طریقے سے بھی زرگی کامل کرائے جا سکتا ہے اور ریزن کہہ یعنی کہ میٹر کے پودوں کو مصنوعی یعنی کہ بریڈنگ آسانی سے کی جا سکتی ہے کیونکہ ان کے پھول جو ہے وہ بڑے بڑے ہیں اور یہ مختلف وجوہات کی بنا پر کیا اور ان پودوں کو نتیجہ میں کیا ہوتا ہے ایک فارٹائل دو لی ناصل بار یعنی کہ فارٹائل ہوتی ہے اور میٹر کے پودوں کے انتخاب کرنے سے اسے کیا ہو تمام پچھی دیوں سے اسے بچا لیا مٹر کے پودوں کے انتخاب نہیں کیا کہ اسے تمام پچھی دیوں سے بچوں اسے ابتدای ایک اسپرمنٹ میں دوران جو اسے کرنا پڑا تھا ان وہ جو ہاتھ کی منا پر جو مینڈل نے کیا کیا آپ نے ایکسپریمنٹ کے لیے میٹر کے پودے کو سیلک کیا